السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام دوستوں ساتھیوں بزرگوں اور نوجوانوں جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ روزی میں برکت کے شرعی اسباب کیا ہیں یعنی انسان کو دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ دنیاوی وسائل کے ساتھ ساتھ روزی میں برکت کے لیے روزی میں کشادگی کے لیے اور شرعی اسباب کیا اپنانے چاہیے تو ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی انشاءاللہ آج بھی ایک دو بات جو ہو سکے گی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ایک بات جس سے روزی میں برکت آئے گی کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہم دوسروں کو دیں صدقہ و خیرات کریں آپ بندوں کو دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا اور اگر آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں گے صدقہ و خیرات نہیں کریں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو آپ کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور شاید کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ میرے پاس مال تو ہے مال کی فراوانی ہے مال کی کثرت ہے دیکھنے میں مال دکھ رہا ہے لیکن وہ حقیقی برکت اس میں نہیں ہوگی اور شاید اس میں کسی بہت زیادہ پیچیدہ کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر لاکھوں کماتا ہوں لیکن لاکھوں آنے کے بعد وہ دوسرے راستوں سے چلے جاتا ہے بیماری کے علاج میں خرچ ہو جاتا ہے کوٹ کے چہری میں خرچ ہو جاتا ہے کسی بھی ایسے جگہ خرچ ہو جاتا ہے جہاں میں خرچ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن نکال دیا جاتا ہے ہم نے مثال کے طور پر لاکھوں کمائے لیکن ایک آپریشن کی ضرورت پڑی اور اس میں پچاسو لاکھ خرچ ہو گیا وہ خرچ ایسا ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے پیسہ ہمارے پاس بہت ہے لیکن کسی کیس میں پھز گئے سامنے والے نے جھوٹا ہی کیس کیا لیکن اس پریشانی سے نکلنے میں ہمارے لاکھوں ضائع ہو جائیں گے تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ آنے کے باوجود برکت نہ ہو پیسہ بہت ہے بہت پیسہ ہے ریل پیل ہے آئیش ہے لیکن بچے نافرمان ہیں بڑھاپا اب آ گیا ہے زندگی میں لاکھوں کمایا تھا کروڑوں کمایا تھے لیکن بڑھاپے میں ایک گلاس پانی کو ترس رہے ہیں چونکہ کوئی پانی نہیں دے رہا ہے بول رہے ہیں پانی دے دو دیتا ہوں اببہ دیتا ہوں لیکن دے کوئی نہیں رہا ہے نافرمان بچے نکل گئے بیوی جھگڑالو نکل گئی ساتھ دینے والی نہیں ہے اور ایسی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں تو اس پیسے کی کمادی سے کیا فائدہ جب حقیقی خوشی جو دل کی خوشی ہوتی ہے جو دل کی لذت ہوتی ہے بسات جو زندگی کا مزہ ہوتا ہے آپ سے چھین لیا جائے تو پیسہ بیکار ہے تو اس لیے ایک نسخہ یہ ہے شریعت کا نبی کا اللہ تبارک و تعالی کا کہ آپ بندوں پہ خرچ کریں اللہ آپ کو دے گا بھی اور اس میں برکت بھی دے گا اس پیسے کی حقیقی خوشی بھی دے گا سچی خوشی جس کی چاہت ہر انسان کو ہوتی ہے نبی کی حدیث بخاری مسلم کی کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یعنی حدیث خدسی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انفق انفق علیکہ کہ اے آدم کے بچے اے انسان انفق خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا تو دے میں تجھے دوں گا بہت سادہ لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث خدسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سادہ لفظوں میں بندوں کو سمجھایا ہے دوگے تو ملے گا کنجوسی کروگے غریبوں کی مدد نہیں کروگے اپنے معاشرے سماج کی بیواؤں یتیموں پر خرچ نہیں کروگے تو آگ لگ جائے گی آپ کا گودام جل کے خاکستر ہو جائے گا کوئی بہت بڑا اچانک کوئی مسئبت آ جائے گی پریشانی آ جائے گی یہ سیشن آ جائے گا آپ کا بزنس تباہ ہو جائے گا لاکھوں کروڑوں کا بزنس آپ نے کھڑا کیا تھا لیکن کسی وجہ سے آپ کا بزنس تباہ ہو جائے گا بہت واضح ایک مسلمان کو سمجھ کے رکھنا انفق انفقالی کا اے انسان تو خرچ کر انسانوں پر میں تجھ کو دوں گا اللہ کا وعدہ ہے جو خزانوں کا مالک ہے جو کائنات کا مالک ہے بندہ دے گا بندوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نوازے گا ایک اور حدیث بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہر صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آعت منفقا خالفا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما بندہ ایک لاکھ دے گا تو اس کے کمائی میں دو لاکھ آئے گا چاہے وہ دیکھنے والی آنکھ سے آئے ظاہری یا برکت لے کے آئے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیسہ ہونا اصل نہیں ہے پیسے سے جو خوشی ملنی چاہیے وہ اس چیز کا ملنا اصل ہے پیسہ ہماری ضرورتیں پوری کر دے وہ اصل ہے پیسے سے جو لذت جو خوشی جو میں چاہتا ہوں مجھے پیسے سے وہ مل جائے وہ اصل ہے ورنہ زندگی کہہ چکا ہوں لیکن آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو پیسہ ہونے کے باوجود انسان بیمار پڑ جائے لذتیں کیسے اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں بہت ہماری زندگی کی عام مثال ہو گئی اب تو شگر پیشنٹ ہیں آپ تو آپ کھا نہیں سکتے میٹھا بہت زیادہ اگر آپ کو ہائی بلک پیشر ہے تو آپ نمک کا استعمال نمکین چیزیں کم کرنی پڑیں گی آپ کو آپ کی ہاں پیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ مسالہ نہیں کھا سکتے دعوت میں جا نہیں سکتے السر ہو گیا پیٹ میں تو آپ دعوت بھی چن چن کے جانا پڑے گا بھئی کوئی بڑی دعوت ہو تو جا پائیں گے ورنہ جھر میں بیٹھے رہیں گے سبزی روٹی کھائیں گے یا اوٹس کھائیں گے بس اسی پہ گزارہ ہو گا یہ انسان کی زندگی ہے پیسہ ہونا صرف اصل کمال نہیں ہے پیسہ میری جسم پر استعمال ہو سکے وہ اصل کمال ہے خوشی مل سکے تو فرمائے کہ ایک فرشتہ تو وہ ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور یہ کہتا ہے آتے منفقا خلافا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کو تو ہوں اس سے بہتر بدلہ آتا فرما اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آعت ممسکا تلفا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کنجوسی کرنے والا ہے جو روکنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے تباہو برباد کر دے اللہ نے دیا ہے میں تو شاید اس سے پہلی بھی آپ لوگوں کہہ چکا ہوں ہم سب کے لئے بھی بات ہے کہ اللہ نے دیا ہے جتنی بھی دولت دی ہے تھوڑا زیادہ کم زیادہ جتنا دیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مطلب خوشی کو محسوس کیجئے ہم میں سے ہر مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ نے جس کو کروڑوں دیا ہے جنت خریدنے کا یہ ہی میں کہنا چاہتا ہے جنت خریدنے کا یہ آسان ذریعہ ہے کسی غریب کی بنیادی مدد کر دو کچھ اس کی زندگی میں تبدیلیں لے آؤ کچھ دے دو ایسا کہ اس کی زندگی بدل جائے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو غریب کر لو احتدال کے ساتھ بلا شبہ توازم احتدال بیلنس سمجھداری اپنا اپنے آپ کو دیکھنا بیوی بچوں کو دیکھنا وہ سب تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں لیکن اللہ نے اگر تھوڑا سا زیادہ دیا ہے کسی معاملے میں اس کو دینا آپ دیں گے آپ بے فکر ہو جائیں اللہ دے گا کہیں سے بھی آئے گا پیسہ انشاءاللہ محتاج نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کر دے گا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے بلکل نہیں یہ سچی حدیثیں بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں کہ فرشتہ اترتا ہے کہ جو دے رہا ہے اس کو خلف اچھا بدلہ ملے گا ہی ملے گا اور جو روکے ہوئے کنجوسی بخیلی نہیں دے رہا کسی کو اس کے دل میں تڑپ نہیں غریبوں کے لیے اس کا دل ڈکتا نہیں لوگوں کی مسئیبتوں کے لوگوں کی پریشانیوں پر جو بھوکے کیسے ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ان کے پاس اگر دل تڑپتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی پریشتے کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجتا ہے جس کے مال کو تباہ و برباد کر دے تو یہ ایک پیغام تھا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہتا فرمائے اور یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے اور زکاة تو دینا ہی ہم کو زکاة جو واجب ہو تو دینا ہی ہے صدقات و خیرات بھی مطلب اپنے کیپسی جی اپنے بسات اپنی جتنی چادر ہے دیتے رہنا چاہیے اور دینا چاہیے خاص طور سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر مل کے دو چار دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ جو بھی ہیں خاندان والے کسی خاندان والے اپنے خاندان والے ہی میں سے کسی کی مدد کر دیں اس کو کچھ اس کے جو ہے ذریعے معاش اس کا پیدا کر دیں تو یہ آپ اس کو سمجھئے ہم میں اور آپ سب لوگ سمجھیں کہ یہ جنت کی کنجیوں میں سے کنجی ہے کر اللہ نے ذرا بھی دیا ہے پیسہ تو جنت کو کمانے کا اس کو جیتنے کا اس کو حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے جو شاید دوسرے ذراعے سے آپ کے لئے مشکل ہو جائے واللہ ہمیں اس کی توفید امین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن